ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے اور خبر یہ ہے کہ اگنی 3 مزائل کا سکسسفل ٹیسٹ رہا ہے اگر میں اگنی 3 کی رینج کی بات کروں 3500 کلومیٹر کی اس کی رینج ہے اگنی 1 کی رینج کی بات کروں تو 700 کلومیٹر کی اس کی رینج تھی اگنی 2 کی 2000 کلومیٹر کی رینج تھی اور اگنی 5 کی سب سے سٹرونگسٹ رینج ڈیکلیئر کی جاری ہے 5000 پلس کلومیٹر کی رینج کے ساتھ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دیفنس کے سیکٹر پر انڈیا بہت آگے جا رہا ہے بہتی سٹرونگسٹ قسم کے مزائلز لانچ کر رہا ہے پہلے برہموز مزائل جو ہے وہ لانچ ہوا تھا اس کے بعد اس سے زیادہ سٹرونگ مزائل جو ہے وہ لانچ کیے گئے تھے میڈ ان انڈیا کے ٹیگز لگ رہے ہیں پاکستان یہ اگر بات کی جائے تو دیفنس کے سیکٹر میں پاکستان اور انڈیا کا کمپارزن کیا سے ہو سکتا ہے ریسنٹ ایک نیوز آئی ہے جس کے مطابق 3500 کلومیٹر کی رینج کا آگنی 3 مزائل کا سکسیسکل ٹیسٹ ہوا ہے انڈیا میں کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں ہم اس لیے نہیں کہا ہے کہ ہمارے اندرونی معاملات ہم خستہ آل ہو گئے ہیں جس کے وجہ سے ہم اپنے دفاع پر کیا توجہ ہونے لوگوں کا پیڑ پڑھنا مشکل ہو گیا جتنی مگیا ہے جہاں جتنی ملب میں گیا ہے کہ شراب بڑھ رہی ہے انڈیا کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ ان کی آرمی ہے وہ اچھی ہے وہ ان کے پلوٹیکل معاملات میں تو سیاستان ٹھیک ہے ان کے کام وہ ٹھیک کر رہی ہیں اُدھر اتنے ملے بھی روزگاری وغیرہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں اتنی ہے ڈالر بھی اُدھر کم ہے ٹھیک ہے نا ان کا جو کرنسی ریٹ وہ بھی ہم سے زیادہ ہے اکانومکلی ہم سے سٹراؤنگ ہے ان کے جو فوراں ریلیشن جگر موالے کے ساتھ وہ بھی بہت اچھے ہیں تو بجائے ہم کے ہم مطلب کوئی ہم سے اگر ریلیشن رکھتا بھی ہے تو صرف اپنے مفاد کے لئے بعد میں وہ ملے بھولاں والی یہ کہ سید ہے ہماری اس کے علاوہ تو کوئی نہیں آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ نیوکلیر پاور کی بات کی جائے تو کس کو آپ آگے دیکھتے ہیں پاکستان کو یا انڈیا کو اگر تو دیکھا جائے میرا خیال ہے کہ اگر تو جذبے کے لئے حاصل اچھے دیکھا جائے تو پاکستان ہے ویسے اگر ریلٹی ہے وہ انڈیا جذبے کے لحاظ سے پاکستان آگیا اور ریلٹی میں انڈیا اچھا میں یہاں پر آپ کے بات کہنا چاہوں گی فوج کسی بھی ملک کی ہو وہ اپنی کنٹری کے لیے بہتر کرتی ہے اپنی کنٹری کے لیے لڑتی ہے اس میں یہ بات کہنا غلط ہے کہ اس پوچ کا جذبہ زیادہ ہے یا اس پوچ کا جذبہ کم ہے فوج کا تو کام ہی اپنے ملک کو پروٹیکٹ کرنا نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایک جذبہ جو امانی ہے نا وہ بہت میٹر کرتا ہے اس معاملے میں ٹھیک ہے امانی کیونکہ ہمارے مذہب میں یہ کہ جو اپنے اللہ کی راہ میں فوت ہوتا ہے وہ شہید ہو جاتے اس کا مرتبہ بہت عالی ہے ٹھیک ہے اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جذبہ ان سے زیادہ ہے لیکن ان کی فوج بھی اچھی ہے وہ اپنی سرطوں کے ٹھیک سے فاضل کرتی ہے ٹھیک ہے ہمارے ہم میں مطلب ہم نے بہت کچھ کھو دیا جو ہمارا مشغلی پاکستان وہ بھی ہم نے کھو دیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو بلوچستان میں چر رہا ہے وہ بھی مطلب یہ ایک نیگٹیوٹی آ رہی ہے لیکن یہ حقیقت ہے لیکن ہم نے ان چیزوں پر قابو مطلب اب یہ بھی آ رہی ہے کہ انہوں نے جو مزائلز بنا لیا ہے جو دیفنس کو سٹرانگ کر لیا ہے دیر ریڈی کہ وہ ہم سے جو ازاد کشمیرہ وہ بھی لے لیں نہیں نہیں وہ تو نہیں لے سکتے لیکن میرا ماننا یہی ہے کہ یہ فوج یہ دیفنس جو بھی کر لے آج کل جنگ ہے اکانومی اکانومی کی جنگ ہے جو وہ مطلب مزائل توپوں کی وہ جنگ نہیں ہے میرے حساب سے میرے حساب سے یہ ہے کہ اکانومی ملک